درودہ ابراہیم کے تعلق سے ایک ایمیل آیا ہے انہوں نے سکرین شوٹ بھیجا ہے تفسیر نعیمی کے اندر یہ لکھا ہے کہ درودہ ابراہیم کو نماز کے الگ پڑھنا جو ہے وہ مقروع تحریمی ہے اور مقروع تحریمی جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے تو کیا واقعی میں درودہ ابراہیم کو اگر بعد میں پڑھا جائے تو یہ ناکیز درود ہے اور یہ مقروع تحریمی ہے اس کو پڑھنے والا نماز کے علاوہ گناہ گار ہوتا ہے اصل میں تفسیر نعیمی کا جو اپنے حوالہ بھیجا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی کی صرف گیارہ جلد مکمل کی ہیں گیارہ جلدوں کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئے کام مکمل نہیں ہو پایا باقی گیارہ جلدوں کے بعد کا کام جو ہے وہ ان کے بیٹے نے یعنی ان کے شہزادے نے پورا کیا آگے گا تو یہ کہنا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ درودِ ابراہیم کو پڑھنا نماز کے علاوہ گناہ ہے کیونکہ اس میں درود ہے سلام نہیں ہے اس لئے یہ گناہ ہے اور قرآن میں درود اور سلام دونوں کا ذکر آیا ہے کہ حضور پاک پر درود بھیجو اور سلام بھیجو تو اس لئے درود میں سلام شامل نہیں ہے تو یہ ان کی طرف بات کو نسبت دینا یہ بالکل ایک کھلا جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے جیسے کہ پلمبر مرزا پلمبر جو ہے وہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے کہ تفسیرِ نعیمی کے اندر مفتی ویڈیو کے اندر ہوتے ہیں کبھی منی گورڈ والا مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی حضور پاک پہ امام بخاری پہ بہتان لگانے والا مسئلہ ہوتا ہے بات اتنی سی ہے کہ درودِ ابراہیم کو نماز کے علاوہ پڑھنا یعنی نماز کے علاوہ خاص درود نہیں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اکثر جو ہے وہ درود کی قسرت کرنا اور اس طریقے کے اندر سلام کو نہ لانا یہ شریعت میں ناپسندید آئے لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو مکروع تحریمی کا نام دیا جائے باقی فتاوہ یہ تفسیرِ نعیمی سے جو ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کا لینا دینا نہیں ہے کم از کم گیارہ جلدوں کے بعد والی جلدوں سے کیونکہ وہ انہوں نے لکھی نہیں جب وہ کتاب انہوں نے آگے لکھی نہیں آدھی انہوں نے لکھی ہے تو باقی جہاں آپ دلیل دے رہے ہو وہ گیارہ جلدوں کے بعد کی بات ہے جو اپنے سکرین شارٹ میں پیج بھیجائے تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اس کو مکروع تحریمی لکھا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے ناپسندیدہ ضرور قرار دیا ہے کہ خالی درود بڑھا جائے اور اس میں سلام ایڈ نہ کیا جائے اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی کہ کوئی شخص جو ہے اس پر ہمیشگی اختیار کر لے کہ وہ ہمیشہ درود ہی پڑے اور سلام سے جو ایک کنارہ کرتا رہے تو وہ ناپسندیدہ ہے لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ بندہ درود اور سلام دونوں پڑھتا ہے اگرچہ درود ابراہیم پڑھتا ہے اس کے اندر سلام نہیں ہے لیکن درود ابراہیم پڑھا پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ اس طریقے سے اس نے سلام بھی پیش کر لیا یعنی ایک ہی مجلس میں ہاتھ و ہاتھ درود بھی پڑھتا ہے اس طرح سلام کسی کا بھی پڑھتا ہے تو دونوں کو پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے بندہ اس سے بھی گناہگار جو ہے وہ نہیں ہوتا اور درود ابراہیم جو ہے وہ اگر بعد میں پڑھے گا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ سلام سے سننی صحیح العقیدہ اگر ہوگا تو سلام سے جو ہے اس کو اعتراض نہیں ہوگا وہ سلام سے اعتراض کے بعد درود نہیں پڑھتا بلکہ درود اور سلام کو ہمیشہ پڑھتا ہوگا درود ابراہیم کو بھی پڑھتا ہوگا تو ساتھ میں سلام کسی کے دوسرے طریقے سے وہ ادا کر لیتا ہوگا تو یہ درود پاک کو پڑھنا یعنی نماز کے علاوہ گناہ والی بات نہیں ہے ناپسندیدہ فقط اس لیے کہ وہ میں نے بتایا کہ کوئی سلام سے اعتراض کرے اور درود پر ہی ہمیشگی اختیار کرے تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی یعنی اللہ تبارک بطالہ کہ حکم کو وہ مکمل طور سے پورا نہیں کر رہا تو یہ ہو سکتا ہے ناپسندیدہ والی بات شہریت کی کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن سلام کسی ہے اگر وہ دوسری طریقے سے ادا کر لے گا تو بھی حرج نہیں باقی یہ مفتی صاحب کی طرف نزبت دلانا یہ غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے تو اسی لیے اس کو پڑھنا مکروح تحریمی نہیں ہے درود ابراہیم کو نماز کے علاوہ ہنے باری بنایا